یحیاء علی ادھے پور سے انہوں نے سوال کے داڑھی کے تعلق سے کچھ اشارت فرما دیں تاکہ عوام اس پر عمل کرے کیونکہ آج کل کچھ ایسے احمق لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنی داڑھی تو نہیں مراتے مگر ایک مشت سے بہت کم رکھتے ہیں اور ایک مشت داڑھی رکھنے کی مخالفت بھی کرتے ہیں رہتے ہیں رکھو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ رکھو تو بھی ٹھیک جواب انایت فرما دیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اس طرح کا سوال کوئی کرے تاکہ یہ جو کچھ آزاد خیال اپنے کو سنڈی کہتے ہیں مگر ہیں یہ صلح کلی یا تو اعتقادن صلح کلی ہیں ان میں کچھ اور کچھ جو ہے عمالن صلح کلی ہیں جو اپنی طبیعت کو شریعت سمجھتے ہیں اور طبیعت کے مطابق جو مسئلہ ہوتا ہے جس کتاب اس کو لے لیتے ہیں اور شریعت کو مطابق جو ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں میں یہاں بات تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں زیادہ تفصیل بیان کرنے کے وقت تو وارساپ پہ نہیں رہتا ہے تو اس تفصیل کو آپ بغور سنیں اور تمام جو ہے تو وارساپ سے جو متعلق ہیں وہ لوگ سنیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں ایک مٹھی داڑھی جو ہے تو رکھنا واجب ہے داڑھی رکھنے کی حد سرہ ایک مٹھی ہے مگر اس دور میں کچھ مصنوعی اور خوش ساختہ مجدد پیدا ہو گئے ہیں ایک مجدد تو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے جو تحریک منازل قرآن چلاتا ہے اور جو ہے ایک مجدد ہمارے کسندی میں بھی پیدا ہو گیا ہے وہ بھی جو ہے تو اسی ڈھلے پہ چلتا ہے کہ ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھو تو کوئی حد نہیں ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں جب نام نہات قائر القادری سے پوچھا جاتا ہے داڑھی کے بارے میں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھ سکتے ہیں اور جب حوالہ مانگا جاتا تو سارا مسلم کا حوالہ دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خود اپنی کوئی تحقیق نہیں اور جب سارا مسلم کی تحقیق اور تفصیل دیکھی جاتی ہے تو یہ تمام دلائل جو ہے تو مولوی زبیدی مصری کی کتابوں میں ملتی ہیں اور مولوی زبیدی مصری خود فاسق مولین مردود الشہادہ تھا جس کی کتابوں سے مصر میں بے راہ روی پیدا ہوئی لہذا اس کی کتابیں ہمارے لئے دلیل نہیں تو یہ ایک مختصر سات افسرہ تھا کمہیدی طور پر اب دلائل سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار عبدالعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشرقین کے مخالفت کرو داڑھیوں کو بڑھاؤ اور موچوں کو پست کراؤ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حض یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے جو اس سے زیادہ ہوتی اسے کاٹ دیتے اس حدیث شریف سے کئی مسائل معلوم ہوئے ایک مسئلہ یہ کہ داڑھیوں بڑھاؤ اور نام نہاں داہر القادری اور غلام رسول سعیدی اور اس کے چمچے متعلقین یہ کہتے ہیں داڑھیوں گھٹاؤ تو آپ سوچئے کہ آپ کس کی بات مانی جائے اور یہ حدیث جو میں نے پیس کی ہے یہ بخاری شریف جلددوم صفحہ نمبر آٹھ سو چہتر پر یہ حدیث شریف موجود ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے آپ غور کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرما رہے ہیں کہ داڑھیوں بڑھاؤ وفیر اللہ داڑھیوں بڑھاؤ اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں داڑھیوں گھٹاؤ یعنی بڑھاؤ تب بھی کوئی حد نہیں گھٹاؤ تب بھی کوئی حد نہیں تو یہ سراسر حدیث شریف کے خلاف ہے یا نہیں اور رہا یہ سوال کہ صاحب جو ہے تو پھر ایک مٹھی کی حد بندی آپ نے کیسے کی نام نہا تاہرالقادری سے کسی نے کہا تاہرالقادری سے کسی نے کہا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ جو ایک مٹھی داڑھی کے خلاف ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو کہا کہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کبھی بھی فرمایا ہو کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں اس جاہل کو اتنی بھی تمیز نہیں میں سنا کرتا تھا یہ بات کہ یہ سخت حدیث کی کتابوں کا ترجمہ مارکٹ سے خرید کر اور کسرس سے مطالع کر لیا ہے تو اس لئے یہ صرف حدیثیں بیان کرتا فقیحی مسئلہ جہاں بھی بیان کرتا ہے اس سے گلتی ہوتی ہے کیونکہ فقیحی وسیرت یہ جانتا ہی نہیں فقیحی وسیرت اس کے اندر ہے اور جو ہے تو یہ دوسروں کا حوالہ دیتا دوسروں کی کتابوں اور بیساکھی کے بفاروں سے یہ چلتا اس کے اندر خود فقیحی تحقیق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ آلہ درجہ کا جاہل ہے اور صرف حدیث کی اردو تراجم کو کتابوں کو یہ مطالع کر لیا ہے اور اسی میں جو ہے یہ بے وقوفوں کو بے وقوف بنا رہا تو اب سنیے یہاں پر کہ اسی بخاری شریف کے اسی صفحے پر حدیث شریف صاف ہے کہ کانہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ اذا حجہ بے تمرا قبض علیہ لہیتہی فما حضولہ آخذہو کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ حضیہ عمرہ کرتے تو اپنی تاڑی کو مٹھی میں لیتے تو اس سے زیادہ ہوتی اسے کار دیتے اب سوچئے اس حدیث میں مشرقین سے مراد مدعوس ہیں اس لئے کہ وہی داڑی کا طرواتے ہم اڑاتے تھے وہ فیرو اور بعض حدیثوں میں وہ عفو وارد ہے عمر و وجوب کے لیے آتا ہے جس کا جی چاہے حصول الشاشیب اٹھا کر حصول کی کتاب ہے اس کو دیکھ لیں نور الانوار میں دیکھ لیں اور بھی حصول فکح کی بہت ساری کتاب اس میں دیکھ لیں کہ عمر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے یہاں عمر مطلق ہے لہذا یہ وجوب کے لیے ہے لہذا ان حدیثوں سے ثابت کی داڑھی کا بڑھانا واجب ہے حدیث کا اطلاق اس کا مقتضی ہے کہ داڑھی کتنی بھی بڑی ہو جائے کتان نہ کاتی جائے یعنی حدیث میں تو یہ یہ کی بڑھاؤ اب اس میں یہ نہیں کی کٹھاؤ تو اس کا جو ہے تو مطلقن تو اس سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ داڑھی کتنی بڑی ہو جائے کاتو مت لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے مروی ہے تو وہ ایک مست سے زائد داڑھی کو کاٹتے تھے اور یہ مالا یود رکو اللہ بس سما ہے اب شاید ہماری بات جو ہے تو یہ نام نہاں تاہر القادری کے سمجھ میں بھی نہ آئے کیونکہ جب یہ سرعقائد کے بارت نہیں پڑھ پاتا تو بخاری کے بارت کیا پڑھ پائے گا کیا سمجھے گا تو یہ مالا یود رکو بہی کے قبیل سے ہے مالا یود رکو اللہ بس سما کے قبیل سے ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابی کا وہ قول یا فیل جس میں استحاد کا قیاس کا دخل نہ ہو اب وہ اسرائیلیات سے بھی نہ لیتا ہو تو اس کا وہ قول اور فیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول اور فیل مانا جاتا ہے یہ قائدہ ہے ابھی ہم اس پر بھی جو ہے دلائل قائم کرتے ہیں ایسے دلائل جس کا سعیدی صاحب تو چلے گئے بلاہ مصول سعیدی صاحب کے چمچے ابھی ہندوستان پاکستان ہر جگہ موجود ہیں ہماری اس تحصیل اور تحقیق جواب وہی دے دیں ہم انہیں کا شکریادہ کر دیتے ہیں تو قائدہ یہ ہے اصل میں کہ صحابی کا قول اور فیل جو مالا یود رکو اللہ بس سما کے قبیل سے ہو اس کو جو ہے تم الحق بالمرفوع کیا جاتا ہے یعنی وہ حکماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول اور فیل مانا جاتا ہے تو اس پر محمول ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول کہ انہوں نے حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اس پر عمل کیا ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے مٹھی میں پکڑ لیتے تھے اور جو مٹھی سے کم نہیں ہونے دیتے تھے اور جو اوپر ہوتی اس کو کار دیتے جس کا مطلب یہ اور یہ مقدار جو ہے تو ظاہر سے بات ہے مقدار قیاسی چیز ہے نہیں کہ قیاس سے معلوم ہو جائے تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے مقدار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے بتایا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا ہوگا تو یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر جب یہ کام کر رہے ہیں حضور نے ان کو بتایا تو یہ ان کا فیل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے ہے اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک مٹھی داری رکھنا حضور کے قول سے ثابت ہے تو اب کیسے یہ جو ہے نام نہات تحر القادری کہتا ہے کہ حضور کے قول سے ثابت نہیں یہ جاہل ہے جاہل ہے جاہل ہے نہ یہ اصول حدیث جانتا ہے نہ اصول فقہ جانتا ہے ابھی میں اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں سے ثابت کر دوں گا کہ صحابی کا وہ قول اور فیل جو مالا ید رکو اللہ بسما کے قبیل سے ہو وہ حکماً مرفو ہے یعنی حضور ہی کے قول اور فیل ہے اور جو ہے تو اس کو سرکاری کے قول اور فیل مان کر اور اس سے وجود ثابت ہوگا اپنے مقام پر تو آپ سنیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سن کر اس پر عمل کیا ہے اس لیے جو ہے عف اللہ والی حدیث کی اس سے تخصیص درست ہے تو حاصل یہ نکلا کہ ایک مستدالی رکھنا واجب ہے اس لیے امام ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا امام ابن حمام نے فتح القدیر میں فرمایا ہاں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو ہے تو جو چاہیں لکھ جائیں گے امام ابن حمام کے بارے میں تو ان کے دور مغلماء کہا کرتے تھے کہ آج مذہبِ حنفی کے جتنے فروعات ہیں سب کی اصل سارے مسائل فروعات کی اصل اگر کوئی قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتا ہے تو وہ شخصیت اس دور میں امام ابن حمام کی ہے یہ اتنی بڑی شخصیت ہے اور یہ ثابت تردیس سے بھی ہیں تو اب آپ بتائیے کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں یہ لکھتے ہیں یعنی داڑھی اگر ایک مٹھی سے کم ہو تو اس کے کاٹنے کو کسی نے جائز نہیں کہا اب اس سے ان جاہلوں کا بھی جواب ہو گیا جو مصر سے پڑھ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کو آلہ حضرت اور شیخ عبدالعک محدد دہجیو کے علاوہ کسی نے لکھا ہے اب ان سے پوچھو کہ یہ فتح القدیر کہ مصنب جو صحابے ترجیس ہیں اور یہ عرب ہی کے رہنے والے تھے تو یہ تیسرے کیسے آگئے یہ اپنے داوے میں جھوٹے اور مکار ہیں یا نہیں ہمیں تاجبت اس بات پر ہے کہ اسی شرح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے تو داڑھی اگر ایک مٹھی سے کچھ کم ہو تو اس میں شرحان کوئی حرج نہیں ہے ہاں اس کو مان لیا ان لوگوں نے اب کاتنا شروع کر دیا اور اسی شرح مسلم میں کئی سو صفحات تک بولا مسئول سعیدی صاحب نے لکھا ہے کہ مضامیر کے ساتھ کوالی سننا حرام ہے اور جتنے دلائل ہیں سب کو توڑ مروڑ کر اس کو تحس نحس کر دیا تو اس کو یہ لوگ نہیں مانتے ہیں اب ہمیں تاجب اس بات پر ہے کہ اسی شرح مسلم میں جو مسئلہ اپنے نفس کے مطابق تھا اس کو لے لیا اب جو مسئلہ نفس کے خلاف تھا اس کو چھوڑ دیا اب ایمان سے اور یقین سے بتائیے گا کہ یہ جو ہے نفس کی پیروی ہے یا شریعت کی پیروی ہے ظاہر ہے یہ طبیعت کی پیروی ہے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں سے دور رہنا ضروری ہے اور دور ہی دور رہ کر ان کو سمجھو پہچانو کہ یہ ایک صلح کلیوں کا الگ سے فرقہ بنا لیا ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو داری اگر ایک مٹری سے کم ہو تو اس کے کاٹنے کا کسی نے جائز نہیں کہا اس کے بعد والی روایت میں جو ہے تو موچھیں کم کرنے کا حکم ہے تو موچھیں یعنی خوب پست کرو تو یہاں پر یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ صحابی کا وہ قول اور فیر جس میں قیاس کا دخل اور استحاد کا دخل نہ ہو اور وہ اسرائیلیات سے یعنی پچھلی کتابوں سے بھی نہ لیتے ہوں یعنی بہت سے ایسے ہیں جو پہلے مان لیجئے یہودی یعیسائی کی پادری تھے عالم تھے بعد میں ایمان لائے تو وہ پچھلی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں ایسا نہ ہو تو جاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے سب کو پتا ہے تو ان کا یہ فیل جو ہے تو مالا ید رکو اللہ بس سما کے قبیل سے ہے یعنی یہ ایسی چیز ہے جس میں قیاس کا دخل نہیں اور جو قیاس اور اقل سے معلوم نہ ہو سکے فیل تو اس میں یہی کہا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور نے ان کو ایسا کرنے کے لئے کہا تو یہ ان کا فیل حضور کا قول ہی ہے اور جب حضور کے قول سے ثابت ہو گیا کہ ایک مٹھی دانی رکھنا واجب ہے تو اس کو سعیدی صاحب کا یہ کہنا کہ عورف پہ ڈال دیا جائے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم تھا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے سائیکل کا کام نہیں ہے کہ وہ ہوای جہاز کی طرح ان لے لگے سائیکل کا کام ہے کہ وہ اپنی سائیکل کی طرح رہے آپ ہوای جہاز بن کے آسمان پہ ان لے شروع کر دیئے آپ کو یہ کہنے چاہئے کہ ہم کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہم اس کی تحقیق نہیں کر سکتے وہ کہنے لگے کہ چونکہ حدیث سے ثابت نہیں ہے تو تحدید اور مقدار کی دالی کتنی ہو تو عورف پہ چھول دیا جائے اور عورف میں چونکہ ایک قاد انگل اگر کم بھی ہو تب بھی جو ہے اس میں اس کو لمبی داری ہی سمجھتے ہیں اب ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جب مسئلہ حدیث سے ثابت ہو تو اس میں عورف کا کیا ادبار ہوتا ہے اب یہ ہم نے جو اصول بیان کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم جو ہے تو خود مولانا گولام رسول صاحب سائیدی ہی کی کتاب سے ثابت کر دوں تاکہ جو ہے تو آخری کیل ٹھونک جائے اور سائیدی صاحب کے چمچے جتنے ہیں نا وہ سب چمچے ہی رہ جائیں اور جو ہے تو پتیلی میں نہ جا سکیں انہوں نے ان کے اندر جانے کی صلاحیت رہ جائے تو سنیے سائیدی صاحب گاڑھی کے مسئلے پر جب پہنچے تو وہ اتنا بے خود ہو گئے اور ان کو جو ہے تو مکار جو ہے صوفیوں کا تصوف اتنا غالب آ گیا کہ وہ بے قیف میں آ کر بے خود ہو گئے اور جو ہے تو خود اپنا ہی لکھا ہوا اصول بھول گئے حالانکہ وہ سراہ مسلم کے مقدمہ میں ہاں سراہ مسلم جلد اول ہاں کے مقدمہ صفحہ نمبر ایک سو پچہتر پر یہ عبارت ان کی موجود ہے ہاں سنیے میں اس کو لبز بلبز سناتا ہوں کہ مولانا گلاہ مسئل صاحب سعیدی لکھتے ہیں جو صحابی اسرائیلیات کو نقل نہیں کرتا وہ ایسی حدیث بیان کرے جس میں استحاد کی گنجائش نہ ہو اور نہ اس کا بیان لغت سے تعلق رکھتا ہو مثلاً وہ بدع خلق سے متعلق گزشتہ امور کی خبریں بیان کرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کرے یا مستقبل کے واقعات مثلاً قرب قیامت کے فتنے اور عمال قیامت بیان کرے یا کسی کام کے مخصوص ثواب یا مخصوص حضاب کو بیان کرے تو یہ حدیث حکماً مرفوع ہے سن رہے ہو سعیدی صاحب کے چمچوں ہاں ایک سعیدی پاکستان میں کچھ یہاں بھی ہیں تو سن رہے ہو میری باتیں ہیں ہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے یعنی صحابی کا یہ قول جو ہے وہ سرکار ہی کا قول مانا جائے گا کیونکہ جن چیزوں میں استحاد کی گنجائش نہ ہو ان کا جاننا صرف سمہ یعنی سننے کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے اور صحابے کرام کا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا متصور ہے کیونکہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ وہ صحابی اسرائیات کو نقل نہیں کرتا اس لئے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد ہے خواہ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا ہو یا بواستہ اب پھر سے اگر جو ہے تو حافظہ باسی ہو گیا نا تو پھر سے تازہ کر لو اور صفحہ نمبر 175 پر یہ بارت پڑھ لو غلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ رہے ہیں کہ صحابی کا جو ہے قول یا فیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مانا جائے گا اگر اس میں استحاد کی گنجائش نہ ہو اور دنیا جانتی ہے کہ مقدار جو ہے تو مقدار شرعی قیاس اور استحاد سے معلوم نہیں ہو سکتا اور یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ بھی جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں اس کے باوجود جو ہے تو ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹنا اور ایک مٹھی سے جو ہے تو جو زائد زائد اس کو کاٹ دینا اور کم نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہی انہوں نے کیا جس کے سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے صحابی کا ایسا قول حضور ہی کا قول ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا سرکار ہی کے قول سے حکمن ثابت ہے اور جب سرکار کے قول سے ثابت ہے تو سعیدی صاحب کا یہ کہنا کہ اس کو عرف پہ ڈال دیا جائے اور عرف میں چونکہ ایک آدھ انگل کم ہو تو اس کو بھی لمبی داڑھی کہتے ہیں یہ سراتہ سر غلط باطل ہے اور ان کے متعلقین اور چمچے یہاں سے لے کر منحاضر قرآن تک جتنے ہیں سب کے اندر اگر حمد ہے تو میری اس تفصیل اور تحقیق جواب دیں جو میں نے خود سعیدی صاحبی کی کتاب سے ثابت کر دیا اور سنیے نور الانوار میں بھی یہ اصول ہے میں اس کو بھی سنا دوں کہ نور الانوار میں جو ہے تو اس اصول کو کیا بیان کیا کتنے پیارے انداز سے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا اصول ہے جناب کہ اس میں نہ فقہہ کا اختلاف ہے اور نہ محدثین کا اختلاف ہے محدثین کا اصول تو میں بیان کر چکا ہوں اور جو سعیدی صاحب کی کتاب سے میں نے بیان کیا ہے تو وہ اس کے لئے تو عبارت پہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو ہے تو وہ نخبت الفکر نزہت النظر شرع عربی نخبت الفکر یہ جو ہے نخبت الفکر شرع عربی نزہت النظر یہ جو ہے تو نخبت الفکر شرع عربی نزہت النظر شرع عربی نخبت الفکر میں جو میں نے شرہ مسلم کے مقدمہ سے سنایا ہے عبارت نا بے آئین ہی یہی مفہوم نجھت النظر شرہ عربی نخبت الفکر امام الشان حضرت اللہ حافظ ابن حضرت رحمت اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب جو مدارس میں بھی داخل درس ہے جس کا نام ہے نجھت النظر شرہ عربی نخبت الفکر کے صفحہ نمبر 7677 پر بھی یہ اصول موجود ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسا اصول ہے کہ اس میں حنفی صافی کبھی اختلاف نہیں اور یہاں تک کہ فقہہ محدثین کبھی اختلاف نہیں بلکہ اس میں جو ہے تو فقہہ اور محدثین دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ صحابی کا وہ قول یا فعل جس میں استحاد کا دخل نہ ہو قیاس کا دخل نہ ہو وہ اسرائیلیات وغیرہ سے نہ لیتا ہو تو اس کو جو ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول و فعل مانا جائے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل ہی کی طرح اس پر عمل کیا جائے گا اب جو ہے تو نور الانوار جو سول فقے کی مسہور زمانہ کتاب ہے جو کیا کہتے ہیں حضرت ملہ جیمن رحمت اللہ علیہ جو حضرت علمگیر بادشاہ کے زمانے کے تھے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ اتنی مطبر مانی جاتی ہے تاجب تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک مٹھی سے کم دالی رکھتے ہیں وہ بھی اس کتاب کو پڑھاتے ہیں اپنے مدرسے میں پڑھتے ہیں اب اللہ علیہ وسلم آنکھ کھول کے پڑھتے ہیں کہ آنکھ میں پٹی بان کے پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے نہ سمجھے ہو تو میں سمجھائے دے رہا ہوں اور یا تو پھر یوں کرو کہ اگر جو ہے تو تمہارا پڑھانا پڑھانا اب تک جو ہے سب ناکامی رہا تو پھر سے داخلہ لے لو دعوی المقریب نماز میں اور اب آنکھ سے پٹی ہٹا کے پھر سے پڑھ لو تاکہ جو ہے تمہارا حافظہ تازہ ہو جائے کیونکہ تم نے مگر تم سمجھو گے کیسے کیونکہ تم نے تو طبیعت کو شریع سمجھ لیا ہے نا تم کو جو سب کو خوش کرنا ہے ایک ہاتھ میں جو ہے تو گمراہوں کا لڈو لینا ایک ہاتھ میں سنیوں کا لڈو لینا ہے دونوں ہاتھ میں لڈو چاہیے سنیے نور الانوار صفحہ نمبر نو پر کیا فرماتے ہیں حضرت اللہ مماللہ دیمان دحمت اللہ رہے فرماتے ہیں صحابی کا وہ قول جو قیاس سے متعلق ہو صحابی کا وہ قول جو معقول ہو یعنی قیاسی ہو اس میں استحاد کا دخل ہو وہ قیاس سے متعلق ہوگا ملحق ہوگا اس میں قیاس میں داخل ہو جائے گا یعنی یہ کہا جائے گا کہ یہ ان کا استحاد ہے اور ان کا وہ قول جو غیر معقول یعنی جس میں قیاس کے دخل نہ ہو وہ سنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ فقہات کے ہاں بھی قائدہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جس میں اصطحاد و قیاس کا دخل نہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں داخل ہو جائے گا اب بتائیے اب پوچھو طاہرالپادری سے اب پوچھو غلام رسول سعیدی سے اب پوچھو ہندوستان کے سعیدیوں سے کہ تمہارا اس حصول کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے کرتے تھے اپنی مرضی سے کٹوا ڈالتے تھے اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کرتے تو بے سک پوچھ کر کرتے تھے کیونکہ ان کے اس فعل میں قیاس اور استحاد کے دخل نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کہ سرکار نے ان کو یہ کرنے کے لئے کہا اور جب سرکار نے کہا تو ایک مٹھی دالی رکھنا سرکار کے قول سے ثابت ہوا تو آؤ فیر اللہ تیس شرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول حکمی ہو گیا تو دالیاں بڑھانا اور ایک مسترکھنا دونوں قول رسول سے ثابت ہوا وہ رضا کی نیزے کی مار ہے کیادو کے سینے میں غار ہے کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار آر سے پار ہے کعبہ قسموں سے جائے گا فاسق شرم تو تشکو مگر آتی نہیں